توڑی دیر پہلے وہ پڑھا رہا تھا توڑی دیر پہلے وہ یہاں آئی تھی توڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کال کیا تھا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں توڑی دیر پہلے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں آئیے کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سینٹنس پلس آوائیل آگوں سینٹنس یہ ٹینس یا سیچویویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا آوائیل آگوں یہ وہی آوائی رہے گا ویچ میں توڑی دیر پہلے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں توڑی دیر پہلے وہ پڑھا رہا تھا he was teaching آوائیل آگوں he was teaching آوائیل آگوں توڑی دیر پہلے وہ یہاں آئی تھی she came here آوائیل آگوں she came here آوائیل آگوں توڑی دیر پہلے میں نے تمہیں کال کیا تھا آئیل آگوں یہ میری پہنچ سے دور ہے انگلش بولنا اس کی پہنچ سے دور ہے کار خاردنا تمہاری پہنچ سے دور ہے ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہنچ سے دور ہے اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں out of reach آئیل کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں سبجیکٹ یا ور پلس آئی انچ پلس اوبجیکٹ پلس ہیلپنگ ور جس کو اگزلاری ور بھی کہا جاتا ہے یہ تینچ آسٹرڈٹ کی مطابق ہوتا ہے اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یہ میری پہنچ سے دور ہے یہ میری پہنچ سے دور ہے یہ پہنچ سے دور ہے یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا یہ مناسب وقت ہے جانے کا یہ مناسب وقت ہے پڑھنے کا اس جملے ہم اپنی ڈیٹوڈی لائفین روز مرد زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مناسب وقت یعنی صحیح وقت اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں high time آئیل کمپلیٹ سٹکچر دیکھتے ہیں اچھے طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یہ مناسب وقت ہے اسے بتانے کا یعنی یہ صحیح وقت ہے اسے بتانے کا یہ مناسب وقت ہے پڑھنے کا یعنی یہ صحیح وقت ہے پڑھنے کا it is high time to study it is high time to study بلکل فرمولیوں کو ہم step by step فالو کر رہے ہیں ابھی اس فرمولی کے بیس پی سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزار جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful اچھے طرح سمجھنے کے لیے کا اور مثال دیکھتے ہیں one more example for better understanding یہ مناسب وقت ہے سونے کا یعنی یہ صحیح وقت ہے سونے کا it is high time to sleep it is high time to sleep اور آخر میں یہ sentence آپ کے لیے comment section میں اس کا جواب ضرور دینا یہ مناسب وقت ہے اسے ملنے کا یہ مناسب وقت ہے اسے ملنے کا subscribe to english case for more advanced english thing to structure thanks man